آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں میں اپنی دنیا میں میری زندگی بیلچر پر بیٹھ کر کیسے گزرتی ہے یہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میری روز کی روٹین دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بن جائیے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ میری دیکھنے والے جہاں پہ رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سب بیمارہ کو اللہ پاک شفاہ دے سب بیولادوں کو اللہ پاک اولاد کی نمت سے نوازے جتنے بھی گھر ہیں اللہ پاک ان کو گھر عطا کرے جس کی جو بھی پریشانی ہے بس اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ پریشانیاں دور کر دے اور اس دعا کے صدقے اللہ پاک میری زندگی کی پریشانیاں اور مشکلیں بھی آسان کر دے آمین سم آمین اسی اچھی سی دعا کے ساتھ آج کا بلوک کرتے ہیں شروع آج ہم بنا رہے ہیں جی آلو والے چاول تو ابھی ابھی میں برطن دھو کے بیٹھے ہوں مجھے کوئی نہ اتنی کوئی سردی لگ رہی ہے میری آواز بھی کہاں پر گیا ہے میں پانی ڈال دیا ہے اور ہمیں یہاں پہ اپنے کام میں لگی گئی ہیں کوئلے جلانے میں کوئلے بھی اتنے مہنگے ہیں ایک سو تیس روپے کے کلو مطلب کہ اگر روز کے جلائیں تو ایک سو روپے کا خرچہ تو یہ ایک سو تیس بل کے گریب بندہ تو کوئلے بھی نہیں جلا سکتا بھر یہ یہ تھوڑے سے پڑے ہیں باقی باقی پھر دیکھتے ہیں پتہ نہیں اور لیتے ہیں یہ نہیں لیتے ہیں یہ تو جلائیں تقریباً دو دن کے اور ہو جائیں گے شاید لگ رہے تب تک دھوپ نکالنا شروع ہو جائے موسم صحیح ہو جائے یہ چاوڑ ہو کے رکھے ہوں میں پانی بس اگل رہے ڈالتی ہوں چاوڑ کو تو سردی نہیں لگتی لیکن مجھے بہت زیادہ لگتی نہیں پھلتی ہوں پھر کوئلے ڈھونتی ہوں ہمیں بھی لگتی ہے بھئی آج کل سب کوئی لگ رہی ہے بہت سردی ہے بہت سردی ہے جلا تو لی ہے می نے آگا صحیح جل گئی ہے میں سے ماشاءاللہ چاوڑ میں نے ڈال دیا اب صحیح سے کوئلے جائے نا وہ بن گئے ہیں بس تھوڑی سی ایک کو لڑا رہتا ہے جس کو آگ لکھی ہوئی ہے پھر یہ سارے کوئلے ہی بن جائیں گے اسے ابھی کمرہ جائے نا وہ گرم ہو گیا ہے ہم ہی گئی ہیں چاوڑ پلیٹ میں ڈالنے کے لیے عبداللہ حد نادیا کے گھر ہے کھیل رہا ہے مدرسے کی تو آج اس کو چھوٹی تھی تو سکول سے ہو آیا تھا ٹیمی دیکھتا رہا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے اچھا بستر جائے نا ہمارے یہ دیکھیں رضائی کمبل یہ ہمارے پڑے ہی رہتے ہیں سارا دن کیونکہ بہر کہاں بیٹھے بندہ سارا دن تو سردی ہوتی ہے سارا دن تو باہر اتنی تھنڈ ہوتی ہے باہر بیٹھا نہیں جاتا تو بندہ اندر ہی بیٹھا رہتا ہے پھر بستر ہی بچھے رہتے ہیں بستر میں آکے بیٹھ جاتے ہیں کمبل بچھائے ہوئے ہیں سردی اتنی ہوتی ہے کہ یہ چادر ہے رات کو مطلب ایک جگہ سے پاؤں ہٹا کے دوسری جگہ پر رکھو بستر اتنا تھنڈا لگتا ہے پاؤں ایک دم تھنڈے ہو جاتے ہیں پھر ہم نے نیچے کمبل بچھایا ہوئے ہیں کہ اوپر تو ڈالنے کے لیے چلو نیچے بھی گرمائش اچھے سے ہو جائے تو پھر یہ نا گرم گرم رات کو بستر رہتے ہیں تھنڈا نہیں ہوتا تو اس لیے ہم بستر ایسے سارا دین ہی بچھا کے ہی رکھتے ہیں یہ چاول بھی آگئے ہیں یہ لوگ آپ بھی کھاؤ یہ تو زیادہ ہیں بڑی پلیٹ میں آج ہم نے ٹوٹا چاول بنائے ہیں چاول بنائے ہیں یہ دیکھیں عبداللہ حد جب آئے گا پھر اس کو اسی ٹائم ہی دیں گے تو میں کھاتی ہوں چاول اور ساتھ میں کوئلے بھی ہیں تو انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ ہم یہ اپنے بھی لینے گئی ہوں ایسے یہ زیادہ ہے بڑی پلیٹ ہے آپ کبھی ہی سامینہ ڈالا ہے آجائیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ کھائیں واہ واہ مزا آگ رہا ہے دیکھو گرم گرم دھواں اڑ رہا ہے چاولوں سے اور وہاں پہ گرم گرم انگا رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جی جب بسم اللہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں میں بھی اپنے چاول لے کر آگئی ہیں میں بھی ادھر گرم گرم بیٹھ کے کھا رہا ہوں آپ کے ساتھ ہی بسم اللہ موسیق قریب آپ کی بیٹھیں آپ کی بارات کوئلے سیکھنے آیا ہاں جی آرہم ہس کے تو دکھاؤ کھل کے دکھاؤ کھل کے دکھاؤ کھل کے دکھاؤ کھل کے دکھاؤ ہس کے نہیں دکھاؤ یہ ہم کی رہن پیاری سی گڑیا ماشاءاللہ یہ بڑے ماموں کی پوتی ہو ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے اچھا یہ ہاں پہ ہو گئی ہے اگلی صبح اور میں نے چائے بنائے گئے اور میں ایک منٹ کے لئے میں نے ادھر موکیا ہے میں نے کہا پلیٹیں کھنگال لوں اس میں پھر چاوڑ رکھوں گی یہاں پہ چائے جو ہے ابل کے باہر آگئی پہلی بار میرے چائے ابل کے باہر گئی ہے چولا پہلے ہی خراب تھا اب مزید خراب ہو گیا تو میں اس کو لازمی حب دھوں گی اس دن کمنٹ بھی آیا پڑھا تھا کہ چولا تو دھولے یار دھوں گی اس دن دھوپ نکلے گی ذرا سردی کم ہوگی تو انشاءاللہ دھونا ہے میں ناشتہ بنا رہی تھی تو امی نے مجھے گڑنی اوز دی کے لوبنا دھوپ نکلے تو میں نے باہر آگے دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھی سے دھوپ نکلی ہویا ہے اور امی یہاں پہ کھڑے ہوگی دھوپ سیکھ رہی ہیں کیونکہ اب بھی دکھ سہن میں جو چارپائی رکھی ہوتی ہے چارپائی تک نہیں آئی تھی دھوپ تو امی نے کہا کہ میں کھڑے ہو کے دھوپ سیکھ لوں اللہ کا شکر ہے کہ آج اتنے دن بعد سورج نکلا ہے الحمدللہ قسم سے دھوپ کے لئے ترس کر رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ جو آج دھوپ نکل آئی ہے تو ہم ہی دھوپ میں بیٹھی ہیں تو گھر کا کام شاہم الحمدللہ جی کر لیا ہے باقی سارا تو میں نے سوچا بلوگ کا بھی انٹ کر دو آپ لوگ سے کچھ باتیں کر لیا ہے وہ بھی کر لو تو دھوپ کا چھوڑ گے میں یہاں پر آکے بیٹھ گئی ہوں دیکھ لے میں نے بلوگ پر آنے کے لئے بہتی بڑی کروانی دی کہ میں دھوپ سے اٹھ کے آ گئی ہوں نہیں میں نے پہلے برطن بھی دھویا ہے میں برطن بھی دھویا ہے میں برطن بھی دھوکے باہر نکلی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا جب بندر باہر جاگے بیٹھتا تھا دھوپ میں پر دل نہیں کرتا واپس اندر آنے کا تو میں نے کہا کہ تفا برطن دھوکے جاؤں گی تو وہ کام تو میں کر کے ہی نہیں گلی تھی باہر لیکن پھر آپ بچھوڑا بلوگ کا انٹ کرنا تھا آپ لوگ سے کچھ بات بھی کرنی تھی تو میں نے کہا اندر جانا پڑے گا قربانی دینی بھی بڑے گی اچھا کل کے بلوگ میں میں آپ کو بتا دی تھی کہ میری زندگی میں بھی کچھ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس سے جو کہ بہت ہی میری مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک نامکن چیز تھی جو ممکن ہو گئی الحمدللہ اللہ پاک کے گرم سے ویسے تو ایک دو اور واقعے بھی ہیں لیکن جو میں آپ کو بتانے والے ہیں وہ وہ میں آپ کو ابھی شیئر کرتی ہوں آپ سے اچھا جب میں جب میں نے حوش سنبھالا ہے نا جب سے مطلب میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تب سے تب سے امی میں نے خود کو ایسے ہی پایا یعنی کہ میں چل نہیں سکتا میں بہت چھوٹی سی تھی امی بتاتے ہیں کہ میں دو سال کی تھی شاید تو تب سے مجھے پولیاں ہو گیا تھا تو مطلب کہ میں نے جب سے حوش سنبھالا میں نے خود کو ایسے ہی دیکھا تو امی ہمیشہ سے گھر کے کام کارچ کرتی ہے امی کو بچپن سے ہی اپنا گھر کو سنبھالتا ہے وہ دیکھا امی گھر کے سارے کام کرتی تھی کھانا سفائی کوکنگ مجھے سنبھالنا اپو کے کام سب کچھ تو جیسے جیسے پھر میں بڑی ہوتی گئی مجھے یہ ہونے لگا کہ میں نہیں کر سکتی امی کی حرف مجھے یہ بہت احساس ہونے لگا مجھے بہت گلٹی بھی فیل ہوتا تھا لیکن میں بے بس میں کچھ کر نہیں سکتی تھی پھر یہ کہ ہمارے پاس ستے وسائل بھی نہیں تھے کہ ہمارا میں تک کچن میں بنواتی یا میں ابو امی کو کہتی کہ کچن بنوا دیں تاکہ میں خود کوکنگ کر سکوں جیسے اب ہم نے بنوایا ہوا ہے تو تب ہم نہیں بنوا سکتے تھے کیونکہ وسائل بالکل نہیں تھے تو تب روٹی مشکل بنتی تھی گھر میں دو ٹائم کی تو میں کیسے کہتی کہ آپ مجھے یہاں پہ کچن کی سیٹنگ کروا دیں صاحب ہے اس کے لئے بھی پیسے چاہیے یہ ہوتا ہے تو بھائی ویسے کہنی تھی تھی کہ تم کام کرو یا کچھ بلکہ میں اگر کہتی بھی تھی کہ میں کچھ کروں تو امی کہتی نہیں تو بیٹھو میں کرلوں گی تو امی خود ہی کرتی رہتی تھی یعنی کہ ماشاء اللہ امی کو میں نے کام کرتے دیکھا ہمیشہ سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شادی بھی ہوگی شادی کے بعد بھی میں اپنے ہی گھر میرے امی کے ساتھ ہی رہی تو امی نے گھر سنبھالا ہوا تھا پھر عبداللہ حد آیا دنیا میں میری پریگننسی میں بھی امی نے مجھے سنبھالا میرا خیال رکھا اس کے بعد عبداللہ حد ماشاء اللہ سے ہو گیا عبداللہ حد کے بھی تقریباً ایٹی پرسنٹ کام تو امی ہی کرتی تھی چلنے پھرنے والے سارے کام ہوتے ہیں اس کے کپڑے دھونا اس کے دودھ دھو پالنا اس کو نہلانا سب کچھ جو ہے وہ امی کرتی تھی میں تو بس اس کو لے کے بیٹ جاتی تھی یا اس کو فیڈ کرا دیا یا اس کو سلا دیا یا کپڑے چینج کروا دیا میں یہ کر لیتی تھی مطلب کہ امی نے پورا گھر سنبھال لہوا تھا مجھے بھی سنبھال لہوا تھا میری بیٹے کو بھی سنبھال لہوا تھا پھر اسی دوران اب وہ بھی بیمار ہو گئے اب وہ بھی اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ چلنے پھرنے کی کہ ان میں حمد بھی نہیں رہی مکمل جانا وہ چل پائی پہ لیٹ گئے مطلب چل بھی نہیں پاتے تھے تو امی ان کو بھی سنبھالتی تھی یہاں تک اگر جیسے سرٹیاں اگر ابو نے دھوپے بیٹھنا ہوتا تھا تو وہ چل نہیں پاتے تھے ان کے ٹانکوں میں جان ہی نہیں رہی تھی بلکل جب آخرے دن آئے تھے تو پھر میں چل پائی پہ بیٹھ جاتی تھی امی میری ویلچر اٹھا کے لے جاتی تھی ابو کے پاس ابو کا یہ کمرہ ہوتا تھا جو کہ اب ہمارا کچھن ہے ابو پھر ویلچر پہ خود بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے اتنے مشکل سے دو لوگ مل کے ابو کو بٹھاتے تھے ویلچر پہ پھر باہر ان کو لے جاتے تھے دھوپے بٹھانا ہوتا تھا تو یہ سب کچھ زاہر ہمیں دیکھ رہی تھی تو مجھا حساس تھا کہ امی سب کچھ سنبھال رہے ہیں مطلب امی ایک ہمارا جو ہے نا ہمارے پورے گھر کا سنبھال ہویا پورے نظام کو ہم سب کی زندگیوں کو امی نے سنبھال ہویا تھا تک خیر پھر ابو کا انتقال ہو گیا سو ابو کے انتقال کے فوراں بات کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ایک دم امی نے بہت ٹنشنٹ لے تو امی کی تبیر ڈاؤن ہو رہی ہونے لگی امی کو شگر بھی ہو گیا اور پھر نا کچھ حر سے بعد ایک دن امی اٹھیں اچانک تو امی کہتے ہیں مجھے نا اچھا جب ابو کی وہ اتھی مطلب کہ نا ابو بھی مار رہتے تھے نا تو امی کو ایک آنکھ سے درہ کم دکھائی دیتا تھا ایک آنکھ سے ٹھیک نہیں دکھائی دیتا تھا تو امی ایک بار ہسپٹال میں گئیں چیکپ کروانے کے لئے سرکاری ہسپٹال میں گئی جاہرے پیسے تو اس ٹائم اتنے ہوتے نہیں تھے تو میرا کوئی چینل بھی نہیں تھا تب میری کوئی جوب بھی نہیں تھی جوب پیش پہ کچھ حرسے گئے لگی تھی پھر وہ چھوٹ گئی تھی تو آنکھ کے پاپا خرجہ دیتے تھے تب لیکن وہ اتنہ رہی دیتے تھے کہ ہمارے پاس اور کام ہے وہ ہو سکے ان پیسوں سے بہت کم پیسے دیکھتے تھے ان پیسوں میں مشکل سے بس کھانا ہی بنتا تھا تو دوائیوں کے لئے بھی بڑی مشکل سے آپ کو کی دوائیاں شوائیاں بھی بڑی مشکل سے ہم لوگ کرتے تھے خیر ہمی جب ہسپٹال میں گئی تھی تو ہمی چیکپ کروانے گئی تھی آنکھ کا ایک آنکھ سے ہمی کو کم دکھائے دیتا تھا تو ڈاکٹر نے بولا کہ بھئی آپ کی جو آنکھ ہے وہ آپریشن اس کو کروانا پڑے گا تو امی کو ڈرابز اس نے لکھ کے دے دی تو ہمی گھر آگئی پھر گھر آگئے ہم نہیں سوچ رہی تھی مطلب امی نے مجھ سے شیئر کیا کہ میں کیسے ابھی آپریشن کروا سکتی ہوں ایک تو یہ کہ ہمارے پر پیسے نہیں ہیں چلو دوسرا یہ کہ میں سرکاری ہی ہمسپتال میں جا کے اگر آپریشن کروا بھی لوں تو گھر کیسے چلے گا تم کیسے سنبھال ہوگی تمہارے اببو کون سنبھالے گا تب کچھن بھی نہیں تھا میں کوکنگ نہیں کر سکتی تھی برطن نہیں دھو سکتی برطن ہمیں باہر دھوتی تھی ہوس میں بیٹھ کے کوکنگ بھی ہمیں نیچے یہ جو ہمارے چھوٹے سا برامتہ بنا ہوا گیالری ٹائپ یہ دونوں کمروں کے سامنے یہاں پہ چلے رکھا ہوا تھا ہمارے پوریانی چھوٹے سا تین چار سا پورانی والی پٹیو وہ نکال کے دیکھیں تو آپ کو نظر آجا گا کہ ہمیں نے چلے رکھا ہوتا تھا وہاں پہ ہمیں کوکنگ کر دیں تو ہمیں کہتی کہ تم کیسے سنبھال ہوگی اپنے اببو کو کیسے کروگی تو ہمیں نے اپنا دھیان نہیں دیا چلو ایک آنک سے تو نظر آتا گیا تو پھر ایسا ہوا دوسری آنکھ اس سے بھی ہمیں کہہ رہی ہیں کہ مجھے دوسری آنکھ جس سے میں دیکھتی ہوں اس میں سے بھی اب مجھے وہ ہو رہا ہے مطلب آدھ آدھ کچھ دکھائی دینے لگ کیا ہے جیسے ہم آنکھ کے اوپر ایسے رکھ لیں مطلب کہ آدھی چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے آدھی نہیں دکھائی دے رہی میں کہہ رہی ہے کہ ایسا ہو گیا تو مینا رونے لگ گئی کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ایک آنکھ تو میری پہلے سے وہ ہو چکی ہے بند دوسری بھی میری خراب نہ ہو جائے پھر یہ ہیں کہ دکٹر کے پاس چیک اپ کروایا تو دونوں آنکھوں کا چیک اپ کروایا تو دکٹر نے بولا کہ جو آپ کی ایک آنکھ ہے نا جو آپ کی بہت پہلے آپ کو اس میں سے نہیں دکھائی دیتا تو وہ آپ نے علاج نہیں کروایا اس میں کالا موتی آ چکا ہے اور اب تو وہ اس کا کیونکہ ٹائم پہ علاج نہیں کیا گیا تو اب وہ بلکل ختم ہو چکے اب تو اس کا آپریشن ہو بھی نہیں سکتا یعنی کہ وہ پرمنٹ بند ہو چکے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے اس کی ٹیوبز ہوتی ہیں کوئی جو ہے وہ بلکل بند ہو گئی ہیں اور جو دوسری آنکھ ہیں جس میں سے اب آپ کو آتا دکھائی دینا لگ گیا ہے اس کا یہ ہے کہ پردہ ہل گیا ہے وہ کھڑ گیا ہے تو یہ بھی کہ اگر آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر آپریشن نہ کروایا تو آپ کی آنکھ بھی بند ہو جائے گی اور دون آنکھ آپ کی ختم ہو جائیں گی اور ایک ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے ایک ہفتے کا یا دس دن کا اور اس کے بعد یہ بھی بند بلکل ختم ہو جائے گی آنکھ تو آپریشن کے جو پیسے پوچھے ہاتھ کے پاپا لے کے گئے تھے امی کو ڈاکٹر کے پاس تو اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس آپریشن کے جو پیسے ہوتا ہے وہ ہوں گے پچاس ہزار تو یہ جب سن گیا آئے تو گھر آکے امی اتنا پریشان ہوئی اتنا روئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے پچاس ہزار ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے میں بھی خود ظاہر ہے پریشان ہو گئی جب یہ بات سنی اس ٹائم بھی گین کریں جو ہماری فیلنگ تھی میری اور امی کی ایسے لگ رہا تھا جو دل لے رہا کسی نے مٹھی میں لے لیا ہے جیسے کسی کو وہ پھانسی کی سنا سنا دی جائے اب کچھ سوچے مطلب میں جو میں چل نہیں سکتی مجھے کوکنگ نہیں آتی مجھے گھر کا کل کام نہیں آتا پر امی سارا کام کرتی ہیں پر امی کی خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ ایک آنکھ جانا ختم ہو جائے دوسرے آنکھ میں ختم ہونے رہے ہیں اس سیچویشن میں ہم دونوں کی کس طرح کے آزمائش سے گزر رہے ہوں گے وہ نہیں سمجھ سکتے آپ کس ٹائم نہ کتنا میں بے بس محسوس کر رہی تھی نا خود کو کہ میں اپنی امی کے لئے کچھ نہیں کر سکتی آتھ کے پاپا کے پاس بھی ان دنوں میں کوئی پیسے نہیں ہوتا تھے ہم نے کبھی چھوٹی سی نوکری تھی پچاس ہزار پی بڑی رقم تھی ہمارے لئے وہ تو ہم ایسے بھی نہیں تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی کوئی سونا ہو بھئی اس کو بیچ کے ہم یا کروالے آپریشن یا کوئی قیمتی چیز ہو جو ہمارے گھر میں رکھی ہو گیا ہو جو ہم اٹھا کے بیچ دیں یا ہم کسی سے اتھارے مانگ لیں ہمارے تو رشتہ دار بھی وہ ہیں جو جن سے ہزار رپیا بھی مانگو تو وہ نہ آتے ہیں تو مطلب ان کے پاس بھی نہیں ہے وہ بھی غریب ہیں تو کسی سے بالکل امید ہی نہیں تھی کہ پچاس ہزار کہیں سے ہمیں مل سکتے ہیں اور دن بڑھتے جا رہے تھے روز سرکاری ہسپتار میں ہمیں گئی آپریشن کروانے تو جی سرکاری ہسپتار نشتر جملتان کا ایک بڑا ہسپتار ہے تو وہ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ جی آپ کی آنکھ وہ ہے آج آنکھ کے بعد جو ڈاکٹر ہے وہ نہیں آئے وہ فلان دن کو آئیں گے تین دن بعد آچھا جی تین دن بعد گئے تو کہتے ہیں بھئی آپ کی آنکھ میں سوجن ہے اب آپ کا آپریشن جو ہے نا وہ اگلے فلان دن ہوگا تب چار پانچ دن پھر آگے کر دیتے تو جیسے جیسے ایک ایک دن آگے بڑھتا جا رہا تھا نا تو میں نیٹ پہ بھی سرچ کر کے دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ بار بار ڈاکٹرز ہی بتا رہے تھے کہ یہ جو ہوتا ہے آپریشن یہ ہوتا ہے بہت کم ٹائم کا مطلب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے دس سے پندرہ دن ہوتا ہے اگر اس کے دوران آپ نے آپریشن نہ کروایا تو وہ بلکل ہی آنکھ ختم ہو جاتی ہیں تو جیسے جیسے دن گزر رہے تھے نا میرا دل بند ہوتا جا رہا تھا بڑے مشکل وہ جو پندرہ دن تھے نا بہت مشکل تھے پھر ان پندرہ دن میں نا میں نے ایک چیز پڑھی آیت کریمہ آیت کریمہ کا میں نے برد شروع کر دیا میں نے یہ سوچا کہ یا اللہ کہیں سے تو مدد کر دے کہیں سے کوئی غیب کی مدد کر دے کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے واقعہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ جو پندرہ دن تھے نا بہت مشکل بہت مشکل میں جب امی کی طرف دیکھتے گی نا میں نے دل پھٹے لگ جاتا تھا کہ امی کیا سوچ رہوں گے امی نے مطلب پوری زدگی بہت سٹرگل میں گزاری بہت مشکلہ رات میں دیکھے امی ابو کی جو میریڈ لائف ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں گزری تھی تو مطلب امی نے پوری جوانی ابو کے ساتھ گزاری ایک ڈیسیبل بیٹی کو سنبھالا اس کے بعد بیمار شوہر کو سنبھالا قریبی میں پوری زندگی رہی ہے اور پھر اب اللہ نہ کرے امی کی آنکھوں کو کچھ ہو گیا تو یہ جو سوچ ہے تھی نا مطلب اتنی اتنی بے بہت سی تھی اتنی مایوسی تھی ان دنوں میں لیکن میں چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے ہیں میں آیت کریمہ پڑھتی رہتی تھی نماز پڑھتی تھی اور پھر چوبیس گھنٹے میں یہ ورد کرتی رہتی تھی میں نید میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں سو رہی ہوتی تھی نا سونے کے لئے لیٹتی تھی تو وہ میں پڑھتی رہتی تھی پڑھتی رہتی تھی میری زبان پہ وہ ہوتا تھا آیت کریمہ پھر میں سو جاتی تھی اور ایک دم جب کبھی رات کو آنکھ کلتی تھی میں نید میں بھی بڑھ رہی ہوتی تھی اتنا میں نے اس کا ورد کیا اور الحمدللہ اسی آیت کریمہ یہ کرامات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی تو ایک کسی صاحبی حیثیت ایک خاتون نے ہماری ہیلپ کی جو کہ انہوں نے ہمیں ساٹھ ہزار ستر ہزار بل کے بھی جاتا انہوں نے کہا کہ اللہ آپ جائیں ہمیں کا آپریشن کرائیں ماما بس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اب پھر تو جب ہم پرائیویٹ کیونکہ پیسے تھے پھر تو ہم پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بولا کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ تو بھول ختم ہونے والی ہے اور آپ سرکاری ہسپٹر میں جاتے رہے ہو تو سرکاری ہسپٹار والوں کو شرم آنی چاہئے تھے کہ ان کی ایک آنکھ تو پہلے نہیں ہیں تو دوسری کا بھی وہ اس طرح اٹالتے رہے ہیں ان کو جا چاہیے تھا فوراں آپ اپریشن کر دیتے ہیں تو ان نے کہا کہ بھئی آپ اتنا لیٹ میرے پاس آئے ہو اب بھی بلکل اب بھی اپریشن ہو گا تو پاپا لے کے گئے تھے امی کو پھر اسے ٹائم ہی اپریشن کر دے اب میں گئی تو گھر سے چیک اپ کروانے کے لیے تھی تو پھر اسے ٹائم اپریشن ہوا پیچھے سے ہم نے پھر دعا کی دعائیں کی صرف فتح پڑی اور حیات کریما تو میں ایسے ہی پڑھ رہی تھی اور اللہ کا کرم ہوا کہ اپریشن کا بیاب رہا اور پھر اپریشن کرا گیا ہمیں گا رہا پھر دو تین دن بعد دو دن بعد نہیں ایک دن بعد ہی پٹی اتری تو آہستہ آہستہ پھر ہم نے کو حلکال کا دکھائی دینے لگا پھر اس کے بعد ہمیں چیک اپ کی لیے کریں تھیں تو پھر یہ ہوا کہ دوکٹر نے کچھ دوائیاں لیک دیں اور پھر اس نے کچھ ڈروپس لیکھ کے دی انہوں نے کہا کہ اب یہ ڈروپس ہیں اب آپ نے پوری زندگی آنکھوں میں ڈالنے ہیں جیسے کوئی شگر کا پیشنٹ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیلی کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں تاکہ اس کی شگر کنٹرول رہے تو آم ہی کا بھی یہی ہے کہ اس نے ڈروپس لیکھ کے نہیں ہے وہ گیتا ہے کہ یہ آپ ڈالتے رہیں گے تو آنکھ کا کچھ پریشر ہوتا ہے تو وہ کنٹرول میں رہے گا تو آپ کی آنکھ ٹھیک رہے گی آپ کھانا کھانے کا نام کر سکتی ہیں لیکن آپ نے ڈروپس کا نامہ نہیں کرنا آپ سمجھ لگی آپ کی پوری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہی گئی تو اس کے بعد پھر یہ کہ کچھ نہیں تھا کھانا بنانے کی بڑی مجھے تنگی ہوتی تھی تو پھر مامو جو ہے نا وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے تھے ایک مہینہ ہوں ان کے گھر رکھے تھے تو پھر یہ کہ الحمدللہ جو پیسے بچ گئے تھے نا مطلب امی کے آپریشن کے بعد کچھ پیسے ہمارے پاس بچ گئے تھے تو پھر میں نے اور امی نے یہی سوچا آپس میں مشرح کیا کہ ہمیں کچھن بنوا لیتے ہیں ہمیں کچھن میں بیٹھ گئی نا چلو میں کوکنگ کر لیا کروں گی برطن دھوہ لیا کروں گی باقی جھاڑوں پہنچتا ہے مطلب وہ کام ہے وہ حمد ہوئی تو میں کر لیا کروں گی تھوڑا بہت لیکن کھانا تو لازمی چیز ہے نا کھانا برطن تو وہ انتظام ہم کر لیتے ہیں اور ہم کب تک کسی کے اور کے گھر میں بیٹھیں گے گھر تو جانا ہے تو پھر ہم گھر آئے ایک مہینے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ کچھن بنوایا سنگ بنوایا اور پھر میں خود کوکنگ کرنے لگ گئی تو پوری جو وہ جو پندرہ دن تھے نا جب مطلب امی کا بیماری پتا چلی ہمیں اور جب تک آپریشن نہیں ہوا تب تک وہ جو پندرہ دن تھا یہ پندرہ دن میری زندگی کے بہت 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 مشکل دن تھے اور پندرہ دنوں میں مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہونے والے ہیں دل میرا ایسے مٹھی میں تھا ہر وقت میرے روز اٹھتی تھی مجھے روز ٹھٹ ہوتا تھا کہ امی یہ نہ کہیں کہ مجھے بالکل ہی دکھائی نہیں دینا اللہ کرے کہ امی کی جو آنکھ کی تھوڑی روشنی آئے وہ رہے تب تک ہم آپریشن کو کچھ انتظام کر لیں اور آپریشن کا کوئی امید بھی نظران نہیں آ رہی تھی کتنی بے برسی تھی لیکن آیت کریمہ آیت کریمہ کا یہ وہ ہے کہ اللہ پاک نے میری دعا سنی اللہ پاک سنتا ہے اللہ پاک سب کی سنتا ہے تو کبھی بھی زندگی میں کچھ مشکل ہونا کہ ایسا کام ہو جو جہاں آپ کو بلکل بے برسی میں سوچ ہو رہی ہوں تو آیت کریمہ کا ورد کیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا اللہ پاک سب کی یہ سنتا ہے آیت کریمہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگی کون سی ہوتی ہے میں یہاں پہ لکھ بھی دوں گی تو میری زندگی میں تو آیت کریمہ کا وہ موجزہ ہی تھا میرے تو وہ موجزہ ہی تھا غیب سے ہی مدد آئی تھی جنہوں کو ہم جانتے بھی نہیں تھے انہوں نے ہماری حق کی تو اور اب جب بھی مجھے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے کوئی بھی ایسا ہو تینچن ہو تو میں آیت کریمہ کا بھٹ کرتی رہتی ہوں اتنا میرا اس پہ یقین ہو گیا ہے بس آج کا بلوک یہ ہی پیٹ کرتے ہیں کافی لمبی میں نے آپ سے باتیں کر لیا انشاءاللہ کل ملتے ہیں اپنا بہت خیاء رکھی گا اللہ حافظ